دوستو سوڈان میں پیرا ملٹری فورسز اور آرمی کے درمیان ہونے والا جگڑہ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے ایکسچینج اور فائر اتنا سویر اور کامن ہے کہ تمام بزنسز مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں پبلک، کمرشل اور ریزیڈنشل پیسز ایک بیٹل فیلڈ میں کنورٹ ہو چکی ہیں اور سوڈان کے نیشنل ٹی وی کی لائف ٹرانسمیشن کو راکٹ فائر کے اگینسٹ ہونے والے بلاسٹ کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے دوستو یہ کنفرک ملک کے دو سربراہوں کی وجہ سے ہیں جن میں سے ایک جنرل عبدالفاتح البرحان ہے جو سوڈان کے آرمی چیف ہیں اور ملک کے ڈیفیکٹو لیڈر بھی ہیں اور دوسری طرف سوڈان کی پیرا ملٹری فورسز جنہیں کومنلی ریپٹ سپورٹ فورسز کہا جاتا ہے جنرل محمد حمدان دگالوں کو اپنا لیڈر کنسیر کرتی ہیں جو کہ سوڈان کے وارلوڈ ہیں لیڈرشپ اور کنٹرول کو حاصل کرنے کی خواہش نے ملک کو میدان جنگ میں بدل کر رکھ دیا ہے اور عبدری کا عالم یہ ہے کہ ملک کی حفاظت کرنے والی سیکیورٹی فورسز ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں جس سے یہ چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ دشمن کے خلاف کم اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے زیادہ لڑی جاتی ہے ملک کی یہ صورتحال محض ایک دن میں ہونے والی تبدیلیوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس سلسلے کا آغاز 2019 سے ہی ہو چکا تھا جب اس وقت کے آرمی چیف عمر البشر کا تیس سالہ دور عامریت لوگوں کے شدید احتجاج اور سیول رائٹس وائولیشن کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا عامریت کے اس تیس سالہ دور کے بعد سے ہی انٹرنل کانسپیریسی اور بغاوت نے جنم لے گیا تھا جو وقت کے ساتھ اس سطح تک انٹینسیفائر ہو گئی کہ آج ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے دوستو پیرامیلیٹری فورسز نے مغربی ملکوں سے مسئلے کو فرنڈلی ڈیالوگ کے ثرور حل کرنے میں مدد کی اپیل بھی کی ہے تاحال ملک کی صورتحال قابو سے باہر ہے اور عوام کو اس کمفرک کی بھاری کی مطدہ کرنی پڑ رہی ہے دوستو آپ کے مطابق اس صورتحال کا بہترین کیا حل ہو سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اپڈیٹس اور امیزنگ کٹس کے لیے عظم انسائٹس کو سبسپرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو